ہائے دوستو ویلکم ٹو بلو پین بلو مارکر آج ہم بات کریں گے کلاس ٹول کا ایک ایک امپورٹنٹ پویم جس کو کہے لکھا ہے کےکی اندارو والا نے یہ ہے فائر ہیم مطلب بھجن کس کا آگ کا آگ کی بھجن اس کو کہتے ہیں ہم لوگ اگنی استوتی اگنی استوتی یا ہم لوگ بلیں گے فائر ہیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ کا بھجن اور کیونکہ کےکی اندارو والا خود ایک پارسی ہے ایک جوراسترین ہے جوراسترین ہے اس لئے وہ اگنی کی مہتہ کو بتاتے ہیں اور یہ بات کلیر ہم کو کر لینا ہے دوستو کہ جوراسترین میں پارسی میں لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اس لئے جب کوئی ان کے پڑیوار میں مر جاتا ہے تو ان کو آگ میں نہیں ڈالتے ان کو آگ کی حوالے نہیں کرتے کہ جیسے ہمارے ہندو رتی رواج کے طرح سے لوگ ہم لوگ اس کو چھتا میں ڈالتے ہیں تو وہ لوگ پارسی لوگ اس کو چھتا میں اپنے مرنے والے کو چھتا میں نہیں ڈالتے بلکہ وہ ان کو ٹاور آف سائلنس میں چھوڑ کر کے آتے ہیں جہاں پر ایک ایسا ٹاور ہوتا ہے وہ جہاں پر اپنے مرہ ہوئے کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں چھیل کوئے جتنے بھی چرند پرند ہیں باج ہیں وہ آ کر کے اس کے لاش کے ماس کو نوچ کر کے کھا لیتا ہے اور اس کی ہڈی بلکل کنکال کی طرح وہاں رہ جاتی ہے ٹائے تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کے سمبری کو اس کو کس طرح سے ہم لوگ سمرائز کریں گے جو ہیں برننگ گھاٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں بطلب جہاں ایک مرگٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں جہاں لاشوں کو چتا میں جلایا جاتا ہے وہ سین بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے دہکتا ہوا سین ہوتا ہے ایک ڈراؤنا سا سین ہوتا ہے بلکل آگ دھوں دھوں کر کے جلتا ہے اور پھر جب شام ہو جاتی ہے چاندنی رات ہوتی ہے تو وہ جو انگارے ہوتے ہیں بلکل اس کی جو ریڈنس ہے اس کی جو لالیمہ ہے وہ جو مرا ہوا جو شریر ہوتا ہے اس کے انگ انگ کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے اور جب صبح صبح ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جو بھرا بھرا جو راکھ ہوتا ہے پورے پورے طرح سے ان کے انگوں کو ان کے لیمز کو پوری طرح سے جلا چکا ہے لیکن جب رات کو ادھر سے کوئی گزرنے والا گزرتا ہے مطلب کہنے کا مطلب ہوا کہ رات کو ادھر سے اگر کوئی مرگٹ سے ہو ہو کر کوئی مسافر جاتا ہے کوئی رہا گر جاتا ہے تو اس کو بھے ہوتا ہے اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں کسی بھوت پریت کا کوئی نہ کوئی سایا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو یہاں بھوت پریت جیسا ہم کو دکھائی پرتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن جب صبح ہوتی ہے جو پورا بوڈی ہے آگ نے جو اس کی لالیمہ تھی آگ کی جو لالیمہ تھی آگ جو لال ریڈ ریڈ اس کا جو انگارہ ہو رہا تھا وہ انگارہ اب بلکل شانت ہو چکا ہے اور بھورا بھورا راخ بن چکا ہے لیکن اس نے کچھ انگوں کو جلایا نہیں ہے مطلب ڈیباچری آف فائر مطلب آگ نے اپنے کرتب سے اپنے ڈیوٹی سے مہم ہو رہا ہے مطلب اس نے اپنا ڈیوٹی اچھی طرح نبھایا نہیں ہے کیونکہ آگ کا کام ہوتا ہے پوری طرح جلانا لیکن کچھ انگوں کو تو انہیں پوری طرح جلا دیا ہے لیکن کچھ انگ ہیں انگلیاں یا لیمس اس طرح کے ہیں جن کو وہ آگ جلایا نہیں ہے مطلب آگ نے بیمانی کیا ہے تو پویٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا جو کرتب تھا آگ کا جو ڈیوٹی تھا انہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے اس کے ساتھ انہیں آہ آہ کیا کیا ہے ڈیباچری ڈیباچری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے اس کو نیوکت کیا گیا تھا جس جس کام کے لئے وہ بنا ہے اس کام کو انہیں ڈیوٹی فلی انہیں پوری طرح سے پورا نہیں کیا ہے کیا کیا ان دارو والا کے جو پتہ ہیں انہیں ان کو کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ یہ جو آگ ہے ان کا جو کام ہے جلانا پوری طرح سے جلانا لیکن کچھ جو لیمز رہ گئے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ آگ نے اپنا کام پوری طرح سے نہیں کیا ہے تو ہمیں اس بات کا دلکھ ہے کیونکہ ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آگ جس کام کے لئے بنا ہوا ہے اس کو تو کم سے کم اسے پورا کرنا چاہیے تو ہم آگ کے اس forgetfulness کو آگ جو یہ کام بھول چکا ہے یہ کام اس نے جو نہیں کیا ہے ہم یہ اس نے جو گناہ کیا ہے پاپ کیا ہے سم کیا ہے ہم کو اس گناہ سے ہم اس کو آگ کو کیا کریں گے بچائیں گے ہم اس کو save کریں گے ہم اس کو نجات دلائیں گے ہم اس کو چھٹکارا دلائیں گے کون کے کس نے کہا ان کے پویٹ کے فادر نے کہ کین دارو والا بیس سال کی پرانی بات کو لے کر کے کافی دکھی ہو جاتے ہیں کافی سورو فل ہو جاتے ہیں کافی ان کو دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیس سال پہلے کی جو گھٹنا تھی جو ان نے ایک چھوٹے بچے کو جو ان کا جو چھوٹا انبارن تھا چھوٹا بچہ تھا کیونکہ tower of silence ان کے گھر سے ہزاروں مائل دور تھا بہت دور تھا اس لئے وہاں جانا ان کے لئے possible نہیں تھا کوئی source resources نہیں تھے آ جانے کے لئے کوئی سادر نہیں تھا تو مجبوراں پوری مجبوری کے ساتھ ان کو اپنے چھوٹے بچے کو آگ کی حوالے کرنا پڑا تھا اور چونکہ یہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں تو یہ ان کے آگ کی حوالے کر کے ان نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا بہت بڑا پاپ کیا تھا اس پویٹ نے اس کا آج بھی اس کو دکھ ہے بہت زیادہ دکھ ہے اور وہ اپنے اس جو ان نے پاپ کیا ہے اپنے بچے کو آگ میں آگ کی حوالے کر کے concern to the fire اپنے بچے کو جو ان نے آگ کی حوالے کر دیا اس کے لئے وہ مافی مانگتا ہے اپنا پریشت کرنا چاہتا ہے کون کے کی این دارو والا یہ جو present poem ہے کے کی این دارو والا نے اس کو لکھا ہے ایک religious sentiment کے ساتھ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں وہ پارسی ہیں وہ zoroastrian ہیں آگ کی پوجہ کرتے ہیں لیکن جب ان کا کوئی انسان ان کا کوئی بھائی بندو کوئی مر جاتا ہے تو ان کو وہ tower of silence میں چھوڑ کر کے آتے ہیں وہ آگ کی حوالے نہیں کرتے ایسا تو ہندو ریتی رواج میں کیا جاتا ہے لیکن یہ آگ کی حوالے کرنا یہ جو ہے ان کے دھرم میں ان کے دھرمک sentiment کو ہٹ کرتا ہے ان کو چھوٹ پہنچاتا ہے ان کو درد ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ کام ان نے اپنے چھوٹے بچے کو آگ کی حوالے کر کے کیا ہے تو اس کا وہ پریشت کرنا چاہتا ہے سیمپل یاد رکھئے آپ چاہے سمرائز کرنا ہو یا آپ کے اگزام میں آئے آپ کو کچھ ایک بات یاد رکھنی ہے fire him جو ہے وہ کلیرلی ایک ایک religious sentiment کا ایک پویم ہے جس میں کےکین دارو والا کہتے ہیں وہ پریشت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان نے 20 سال پہلے اپنے چھوٹے انبورن کو چھوٹے بچے کو چکسادر نہیں ہونے کے وجہ سے tower of silence میں چھوڑ نہیں پائے تھے اس لئے انہیں مجبور ان کو آگ کی حوالے کر دیا تھا اور پھر آگ کی حوالے کرنا ان کے religious sentiment کے خلاف چلا جاتا ہے لیکن مجبوری میں کیا تھا تو اسی بات کا وہ پریشت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ آگ کیا کرتا ہے آگ ہوتا ہے جلانے کے لئے آگ کی وہ پوجا کرتے ہیں لیکن جب گھاٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ آگ جب کسی بھی شریر کو پوری طرح جلا نہیں پاتی ہے کچھ ان کی افشیز بچ جاتے ہیں کچھ لیم سنکے رہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو لیم سنکے رہ گئے ہیں یہ اس کا مطلب ہوا کہ آگ نے اپنا کام پوری طرح سے سچا اسے نہیں کیا ان نے ڈیباوچری کیا مطلب ان کے لئے جو کام بنا تھا اس کام کو اس نے پورا نہیں کیا تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کو ان کی جو ڈیباوچری ہے ان کا جو سن ہے ان کا جو گناہ ہے اس گناہ سے ہم اس کو مخت کرائیں گے اور ہمارا جو پاپ ہے ہم اس کا بھی پرائشت کریں گے تو یہی پوری کہانی ہے کہانی آپ کا پکر میں آگئی چلیے آپ کو اگر اور کچھ ہمیں پوچھنا ہو تو آپیں پوچھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم لیٹ ہو جاتے ہیں but don't worry آپ کو جو بھی سارے کے سارے آپ کے 11 کلاس کا 12 کلاس کا سارا کا سارا جو چپٹرز ہیں پویم سے ہیں سارا کا سارا اپلوڈ کر دیا گیا ہے آپ پلیلسٹ میں جائیے اس کو دیکھئے اگر آپ کو کوئی اور پریشانی دکت ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریے ہم آپ کی کمنٹ کا جواب آنسر ضرور دیں گے اگر ہمیں کوئی ویڈیو بڑھانا پڑا تو ہم اس کے لئے ویڈیو بنائیں گے اور بھی کچھ کرنا پڑا ہم آپ کے لئے اور بھی کچھ کریں گے تو چلیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کمنٹ کی روپ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اگزام کی طریقہ تیاری کرتے رہیے all the best